اس کا جنادہ پڑھ دیا جائے وہ چاہے عام ہو چاہے خاص ہو چاہے بری ہو چاہے غرص ہو چاہے کتب ہو چاہے ابدال ہو چاہے آلہ ہو چاہے ادنا ہو صحابی ہو تابی ہو نبی ہو حتیٰ کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہونے کے بعد قبر منور کے اندر چلے جانے کے بعد دنیا والوں کا کلام سلام نہیں سنتے ہر جگہ سے ہر وقت سننے والی ذات ہے تو کس کی زور سے کس کی حاجت رواہ کون ہے مشکل کشاہ کون ہے پریاد رست کون ہے غیب دان کون ہے یہ سب کچھ میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیرے طریقت سید انیت اللہ شاہ بخاری اور دیگر اکابرین بتا کے گئے ہیں انہیں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میرے دادا محترم حضرت مولانا حکیم کریم اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کے اندر اللہ کی توحید کو سنایا ہے آپ سب دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے جنت الفردوس میں اعلی مقام اطاف فرمائے مجی آمین کہہ لیئے اللہ کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اطاف فرمائے یہ انہیں کی محنت ہے انہیں کی کوشش تھی یہ ان کے دل کی آواز تھی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ایک دلسہ ان کی زندگی کے اندر یہاں پہ ہوا تھا اور آپ یہ دوسری سلانہ ان کے جانے کے بعد اب جو بھی یہاں آتا رہے گا وہ چاہے حضرت بنیانوی صاحب ہو وہ چاہے کاری سلمان صاحب ہو وہ چاہے طالع قدی باجوا صاحب ہو یا ان کے فرزندے ارجمند جو آپ کی دن رات یہاں پہ آپ کی خدمت پر معمور ہیں میری مراد حضرت مولانا حکیم ابو مکر صاحب جو بھی جہاں پہ اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا پیارے پیغمبر کی سندت کا اعلان کرے گا وہ سارا صاحب حضرت مولانا حکیم کریم اللہ رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے